میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ سی بی اے کا ایک وفت لے کے کراچی سے آل دیوے اس مشکل حالات میں جب ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے تو آپ مزدوروں کے حقوق کے لیے یہاں آئیں اور یہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کا جو آپ جو سی بی اے ہیں وہ انصاف لیبر یونین کے آپ انچارج ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی یونین کا بھی کوئی انچارج ہو اگر وہ مزدور کے حقوق کے لیے کام کرے گا تو میرے جیسا ایک خاکسار انسان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی طرح ایمپلائز لیبر جو لیگ ہے وہ اس کے صدر نصیم صاحب بھی آئے ہیں آپ بھی رزاق ادھر تشریف لے کے آئے ہو اور میں آپ کو دل کی اتھا گہ رہیوں سے اکتہ آپ کو مشہور ہوں کہ آپ نے آکے مزدوروں کے مسائل میرے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے سینٹ کے اندر بھی اور قومی جو ہمارا میڈیا ہے اس کے اوپر اس چیز کو اٹھایا ہے کہ آپ بھلے پرائیوٹائز کریں لیکن آپ خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ نو آزار مزدوروں کو یک جنبش قلم آپ ان کی مرضی کے خلاف ان کو فارق کر کے تو ادھر بھیج دیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی اس کو کبھی طریقے سے جسٹیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کسی طریقے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کا حق ہے آئینی بھی قانونی بھی کہ وہ اپنی سرویس کو بھی پوری کرے اور وہ اپنا کام بھی کر سکے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سٹیل مل ایک گولڈ مائن ہے ویسے لیکن اس کو توڑنے مرودنے اور اس کو کھانے والے بھی ہم لوگ ہیں جنہوں نے مختلف پارٹیوں کے دور میں بھی اس کو نقصان ہوا اور کچھ لیبر یونینز ایسی تھی جنہوں نے آ کے تو اس کو اپنی خات بنایا تھا اور ان کے اوپر بھی مجھے بڑا دکھ ہے میرے حدوئے تو بہت سے لوگوں کے لیے اوٹا باؤن تھی لیکن بعد میں اس کے اندر آ کے انہوں نے اپنے فائدے اٹھائے انہوں نے مزدور کے فائدے کی بات نہیں کی تو یہ جو مسلم لیگ کی ایک یونین ہے جو ایمپلائیز لیگ یونین ہے اس نے اپنے طور پر بہت کام کوشش کی ہے باقی یونینزہ وہ بھی کرتی رہی ہیں اور جب آپ کی یہ انصاف لیبر یونین بنی تو مجھے کوئی خوشی ہوئی کہ یس اگر آپ لیکن اس وقت جا کے طریقہ انصاف کے لیڈرز نے آپ دیکھ لیں کہ جو عمر صاحب ہیں اور اوپ انہوں نے وعدے کیے کہ ہم لک آفٹر کریں گے مزدوروں کی لیکن مجھے افسوس ہے کہ پھر وہ ان وعدوں پر قائم نہیں رہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اداروں کو پریوٹائز نہ کریں ہم یہ کہتے ہیں گریجولی کریں مزدوروں کو شیئر دیں ان کے حقوق کا خیار رکھیں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سٹیل ٹاؤن میں مثلا چار ہزار پانچ فیملیز رہتی ہیں چار ہزار پانچ بندے نہیں چار ہزار پانچ فیملیز چونکہ کوارٹرز ہیں ابھی آپ ان کو اتھریک کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یا وہاں سٹیل ٹاؤن میں میرے جہان بنائیں گے ہم ریسٹورانٹس بنائیں گے یہ کیسے آپ ظلم کر رہے ہیں ملک کے ساتھ آپ کو سٹیل میل کو چلانا ہے تو جو ریشنز مانگ رہے ہیں چائنیز کہہ رہے ہیں آسٹریان ہے یہ وہ ایک ٹرانسپیرٹ قسم کی وہ بات کریں اور اس میں اپنی شیئر رکھیں اور اپنی اس کی اوپر ہولڈ بھی رکھیں اور منیجمنٹ ان کو دے دیں آپ نے پہلے پی ٹی سی ایل کا ہوا اور بہت سی چیزوں کا ہوا لیکن یہ کبھی نہیں کہ آپ کو یہ کہا کہ سٹیل ملتا ہوئی پرائیٹائز نہیں ہو رہی نہ کچھ بڈ ہوئی ہے نہ کچھ ہوئی ہے لیکن آپ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ مزدوروں کو نکال دو کسی ایک مزدور کو بھی ایک چارج مین ایک ورکر کو باہر نکالے تو وہ سٹیل لے لیتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں یہ تو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں مزدور ان کو جب آپ ہینڈور کریں کسی کو بھی پرائیٹ تو ان کو کہو جی ان کو آپ تین سال تک نکال نہیں سکتے اس کے اوپر کوا نہیں موجود ہے آپ ان کو پہلے نکال رہے ہیں اس کے بعد آپ وہ دیں گے اور آگے لوگ تیاری میں بیٹھے ہیں انیس ہزار ایکڑ کی زمین آپ سوچیں ہنڈرڈ ففٹ سکس کی فائل میگا وارٹ کا پاور ہاؤس آپ کی بہتر کلومیٹر کی ریلوے لائن آپ کی انڈر ٹین کلومیٹر کی روڈ نیٹورک آپ کی یارہ کلومیٹر کی انڈر گراؤن ٹنل آپ کا انڈر ٹین ملین گیلن کا وارٹر ریزروائر آپ کی ساڑھے چار کلومیٹر کی کنویئر بینٹ آپ کی اپنی جیٹی چار ہزار کوارٹر سٹیل ٹاؤن بڑے بڑے اچھے گیسٹ ہاؤس میں نے بنائے تھے وہاں جن کو وہ کمپیر کرتے تھے اس بیریٹ کے ساتھ اور وہ کہ باہر سے گیسٹ آتے ہیں تو ہمیں شہر میں رکھتے ہیں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں تو یہاں ایزی ہے سیکیورٹی ہے وہ سویٹس بنے ہوئے ہیں کہ سب لوگ کھا پی جائیں گے اور اڑا کے چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مزدورت آت کا اور انشاءاللہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ یاداش دی ہے میں اس کو ٹیک اپ کروں گا سینٹ کے اندر بھی اور اپنی پوری آواز کے ساتھ اس کو آنے چلوں گا شکریہ شکریہ